چلے اب وہ اس حادثے کی بات کرتے ہیں جس کی چرچہ اس وقت سب جگہ ہے ڈلی کے اولڈ راجندر نگر میں راؤز آئی ایس کوچنگ سینٹر میں تین شاتروں کی موت کے بعد سنگرام چڑھا ہوا ہے اولڈ راجندر نگر میں شنیوار کی شام کو راؤز آئی ایس کوچنگ سینٹر کے بیسمنٹ میں بنی لائبریری میں تین شاتروں کی بارش کا پانی بھر جانے سے موت ہو گئی تھی اس حادثے کے بعد ڈلی میں بوال مچا ہوا ہے اس ماملے میں اب تک کل سات لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اس ماملے میں ایم سی ڈی نے ایکشن لیا ہے ایم سی ڈی نے ایک جونئر انجونئر کو برخاص کر دیا ہے جبکہ ایک اسسسٹنٹ انجونئر کو نلمبت کیا گیا ہے ساتھ ہی ایم سی ڈی نے اس ماملے میں ایکزیکٹیو انجونئر سے جواب طلب کیا ہے ایم سی ڈی نے بیسمنٹ میں اوی دروپ سے چل رہے تیرہ کوچنگ سینٹروں کو سیل کر دیا ہے ساتھ ہی ایم سی ڈی کے ادھیکاریوں نے علاقے میں بولڈوزر اتار دیا ہے یہاں ادھیکرمنٹ کو ہٹانے کے لیے شیطر میں کئی امارتوں کے حصوں پر بولڈوزر سے کاروائی کی گئی ہے بولڈوزر نے نالیوں کو عورد کرنے والے سیمنٹ کے بلوکس کو ڈرل کیا اور کچھ عوید نرمانوں کو بھی ہٹایا ہے کوچنگ سینٹر کے باہر بنے عوید رام بھی گرا دیے گئے ہیں کوچنگ حاصلے میں تین چھاتروں کی موسط چھاتروں میں گھستا ہے سڑک پر وہ جمے ہوئے ہیں دھرنا دے رہے ہیں اور مارے گئے چھاتروں کے لیے انصاف کی مانگ کر رہے ہیں کل بھی چھاتروں نے جم کر ویرود پردرشن کیا تھا اور شام کو ممبتی جلا کر مارے گئے تینوں چھاتروں کوشت دھنجلی دیتے ہوئے ویرود درج کر آیا تھا چھاتروں کے پردرشن کو دیکھتے ہوئے سورکشا کے کڑے انتظام ہیں آج اولڈ راجن نگر میں حاصلے والی جگہ پر دلی کے اوپرا جپال وی کے سکسینہ بھی پہنچے انہوں نے وہاں دھرنے پر بیٹھے چھاتروں سے باتچیت کی اس خبر پر زیادہ اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ ہے ہماری سنباداتا دیپالی نندا تو دیپالی آپ اس وقت چھاتروں کی کیا مانگ ہے ایل جی سے ان کی کیا باتچیت ہوئی ہے اور فیلال وہاں پر کیا چل رہا ہے جو ملکل ریپن جی یہ سب میں آپ کو دکھاؤں گی لیکن اس سے پہلے جو میں دکھانا چاہتی ہوں آپ کو یہ انسیٹیوٹ آپ دیکھ لیں گے یہاں پر یہ راؤز آئیے سٹڈی سرکل ہے جہاں پر 27 جولائی کو یہ دردناک حادثہ ہوا ہے اولڈ ریجن در نگر کی جو ہم بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ کو ہر تھوڑے ہر ایک بیلڈنگ میں ایسا کوچنگ انسیٹیوٹ مل جائے گا جو UPSC کی تیاری یہاں پر کراتا ہے اور ڈلی کے سٹڈنٹس یہاں پر کم ہے بلکہ ڈلی سے باہر سے جو سٹڈنٹس آئے ہیں مہاراشتہ, آنترپردیش, تیلنگانہ, پشم بنگال یہاں سے بڑی سنکھیہ میں سٹڈنٹس یہاں پر آتے ہیں UPSC کی جو کامپیٹیٹیو ایکزام ہے اس کی تیاری کرنے کیلئے اور جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ ویکی سکسینہ یہاں پر آئے تھے تو دشتر طور پر وہ یہاں پہنچے تھے 10 سے 15 منٹ وہ اس بیلڈنگ کے اندر گئے اور چھاتروں میں اس بات پھلے کا ناراض گی تھی کہ وہ چار ہے تھے کہ یہ جو چھاتر دھرنے پر بیٹھے ہیں وہ ان سے باتچیت کرے لیکن جب وہ آئے تو صرف ایک یا دو چھاتر سے بات کر کے یہاں سے واپس روانہ ہو گئے اس وقت گراؤنٹ پر کس طرح کے حالات ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام سٹڈنٹس یہاں پر پچھلے دو دن سے لگاتار ویروت پر درشن کر رہے ہیں اور انصاف جو ان کی دیمانڈ ہے وہ ظاہر طور پر یہی ہے کہ جو جو انکروچمنٹ یہاں پر کیا گیا ہے کوچنگ سینٹرز کی طرف سے وہ ان کے خلاف یہاں پر سخت کاروائی کی جائے اور یہاں پر ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گی جو یہاں پر ہی سٹڈنٹس موجود ہیں ان سے ہی ہم لوگ باتچیت کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر پچھلے دو دنوں کی بات کی جائے تو جو ایکچوال آسپیرنس ہے وہ یہاں پر موجود تھے جن تین شاتروں کی موت ہوئی ہے ان کے خلاف یہاں پر ویروت پردرشن کر رہے تھے ان کے لئے انصاف مانگ رہے تھے لیکن اب یہ جو پورا ویروت پردرشن ہے اسے سٹڈنٹ یونینز نے ٹیک آور کر دیا ہے یہاں پر نسی وائی کے سٹڈنٹس موجود ہیں یہاں پر اے بی وی پی کے سٹڈنٹس موجود ہیں جو سٹڈنٹ یونینز ہیں ان کے مہاں کے پردرشن موجود ہیں تو پورا جو یہاں پر ویروت پردرشن ہو رہا ہے وہ سٹڈنٹ یونینز نے ٹیک آور کر دیا اور ایسے میں جو واجب مانگے سٹڈنٹس کر رہے تھے جس میں سب سے بڑی مانگ یہی تھی کہ کوچنگ انسیٹیوٹ میں جو بیسمنٹ ہے جہاں پر لائیبری لگائی گئی ہے لائیبری بنائی گئی ہے میں آپ کو بتا دوں یہاں پر دھائی سے تین ہزار روپے میں ایک سیٹ لائیبری میں ملتی ہے سٹڈنٹس کو تو اچھی خاصی پیس وہ یہاں پر دے رہا ہے وہ بھی ایسی جگہ کے لیے دے رہا ہے جو کی نقشے میں سینکشن نہیں ہے اور اگر ہم راؤز آئیے سٹڈی سرکل کے بات کریں تو یہاں پر جو لائیبری بنای گئی تھی بیسمنٹ میں ہمیں بتایا گیا کہ وہ ایک سٹور روم کے لیے جگہ سینکشن کرائی گئی تھی لیکن سارے نیوموں کی دھجیاں اڑاتے ہوئی یہاں پر لائیبری بنای گئی اور سٹڈنٹس اس وقت مہا پر موجود تھے اور جب ایک دم سے بیسمنٹ کے اندر اتنا پانی آگیا اور تین سٹڈنٹس کی موت ہو گئی تو یہاں پر کچھ ہات رہے ان سے ہم زاہر دور پر بات کرنا چاہیں گے جانیں گے کہ وہ ابھی بھی کس طرح کی انصاف کی یہاں پر مانگ کریں آپ بتائیں یہ جو دکھت گٹا ہوئی ہے اس کے بعد کیا آپ کچھ آپ سوچ رہے کیا چالنج ہے ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ پرشاسن آپ کی بات نہیں سن رہے کیونکہ یہاں پر جو ویروت پردرشن ہے وہ تو ڈیورٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے مام یہ بس ایک دو تین دن جو ہے اتنا انہوں نے کر رہا ہے نوامہ اس کے بعد یہ پرشاسن بھی وہی کرے گا کرپشن جو یہ پہلے کرتے تھے ابھی بھی کرتے ہیں آپ دیکھ خود ہی دیکھئے مطلب اس دن اکتیس پوئنٹ پانچ ایمیں بارش ہوئی ہے اور اس میں پورا شہر ڈوب گیا آپ 47 میں اولمپکس کرانے کی بات کر رہے ہو ایسے کراؤ گے آپ بتائیں آپ کس طرح سے انصاف کی مانگ کر رہے ہیں کیا کچھ آپ لوگوں کو دکھتے ہیں جو ابھی بھی آپ فیض کرتے ہیں ابھی بھی یہ سسٹم سیم ہے ایم سیڈی نے کوئی انیسیشن نہیں لیا لائی بریری لائی بریری کی بھی وہی سیچویشن ہے ساری لائی بریری بین ہونچے ایڈلیس اور ایک بار یہاں پہ بروکریج کا ایک بہت بڑا ایسیو ہے رینٹ کا مور دین اب مینیموم کسی روم کو آپ دیکھتے ہیں تو مینیموم 15,000 تو کہیں طرح کی سمجھ جائیں آپ نے سنا یہاں پر میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جتنے کوچنگ انسیٹیوٹس بنے ہوئے وہاں پر زیادہ تر جو لائی بریری وہ بیسمنٹ میں ہی بنائی گئی ہے جبکہ ایم سیٹی کا رول کہتا ہے کہ آپ بیسمنٹ میں لائی بریری نہیں بنا سکتے حالانکہ اس گھٹا کے بعد آج انہیں سیل کیا گیا ہے اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ نکلا ہے اس علاقے میں وہ لائی بریری جو پہلی منزل یا گراؤن فلور پر وہاں پر چارجز بھی بڑھا دیے گئے تو کئی طرح کی سمسیہ آئے ہیں سیڈنٹس کے اور یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں ویروت پرداشن فلال میں یہ کہوں گی کہ پورا راج نیتی کا روپ لیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جی اور دکت یہی ہے دیش میں کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں دھیان دینے کی ضرورت اور جو اس طرح کی گھٹنا ہے جب گھٹتی ہیں اس کے بعد ہی ہائی لائٹ ہوتے ہیں اب یہ اتنے سالوں سے راجندر نگر میں اس طریقے سے بیسمنٹ میں لائبریریز اور سٹیڈی سرکلز اور نا جانے کیا کیا لیکن اب گھٹنا گھٹی تو بوال مچھا بہت شکریہ دیپالی اور لگاتار آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے اس وشہ پر چلیے اب رکھ کر لیتے ہیں بازار کا دیپالی اور لگاتار